السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیز طلبہ و طلبات اس سے پہلے آپ کے سامنے ہماری کتاب کے تقریبا دو اسبار جنہوں کمل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناوت نبی کے تخلیق اور تخلیق کار بھی آپ کے سامنے اس کی بھی تشریف کی جانے ہی ہے امید ہے کہ آپ دوام طلبہ و طلبات اچھی طریقے سے پڑھے بھی روں گے سمجھے بھی روں گے اور ذہنے دماغ میں بیٹھا بھی رہوں گے ان کے بھی تخلیقے کار رہیات کر لیں انشاءاللہ آئندہ دروت ہی فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے اب میں ان اشارت کو آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریف کی جائے گی کچھ کفور نے فتنے فیل آئے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں عداوت چاک اٹھے انسان سے انسان ٹکرائے پاما لکیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لائے رحمت کی گھٹائیں لہرائی دنیا کی امیدیں برائی اکرام اتا کی بارش کی اخلاق موتی برسائے تہذیب کی شم میں روشن کی اونٹوں کے چرانے والے نے تہذیب کی شم میں روشن کی اونٹوں کے چرانے والے نے کاتوں کو گلوں کی قیمت دی زالوں کے مقدر جنگائے اللہ سے رشتے کو جوڑا باطل کے تلسموں کو دوڑا ہم وقت جو وقت کے دھارے کو مورا طوفاں میں صفینے تہرائے تلوار بھی دی قرآن بھی دیا دنیا بھی عطا کی اقباب ہے تلوار بھی دی قرآن بھی دیا دنیا بھی عطا کی اقباب ہے مرنے کو شہادت فرمایا بے چین دلوں کے کام آئے عورت کو حیاء کی چادر دی اور غیرت کا گذا بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکا ہے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کت جنجلائے شیطان ساروں بل کھائے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اوٹھوں پہ بھی تبہ سن آیا آنکھوں میں بھی آنسو آئے عجیز طلبہ و طلبات میری آواز میں نہ ترنم ہے نہ چاشنی ہے جیسا بھی پڑھا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام طلبہ و طلبات اس نظم کو بائی ہارٹ کرنے کی کوشش کریں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں ان کی تشریح دیکھیں کہ اس نظم کے اندر اجتنات کے اندر شاید ماہر قادری علیہ الرحمن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا کچھ نقشہ کی جائے اس دور میں کیا کیا برائیاں تھی کیا حالات تھے اس کو چند شہر اشار کے اندر بیان کیا ہے اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریح لائے رحمت لعالمین پر کر کے آئے دنیا کے اندر کیا تبدیلی آئی کیا چہدین پیدا ہوئی انسانوں کے اخلاق کیا تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو کیا کیسے بدلا کیسے چہدین ان کے اندر کی اور پہلے کیسا ماہور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے دندر تشریف لائے آپ نے جو اسلام کا پیغام دیا اس کے پاس ماہور کے اندر کیا تبدیلی آئی آپ نے اس انسانیت کو کیا دیا یہ تمام باتیں شاعر میں بڑے ہی نرالے انداز میں ان اشار کے اندر بند کی بیان کیا ہے گوھر سے دیکھی جیسے ہی کچھ کفرد فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھرکائے کچھ کفرد فتنے جھگرہ فساد فتنے پھرد فتنے پھرد ہر دیگر دیکھئے فتنہ فساد تاریخ ایسی ہے کہ معمولی بات پر معمولی سی معمولی بات پر اس بات پر ایک بڑا قبیلے کے چروہوں کی بکریان پہلے پانی پیتی تھی لیکن آج کسی غریب اور غریب قبیلے کے لوگوں نے اور چروہوں نے ان کی بگریان پہلے پانے پیلے اس معمولی سی بات پر پانی اس کی بھی بگریان پیتے پیا کرتی تھی ان کے بھی پانی پیا کرتی ہیں اگر وہ پہلے ہی پیلائے ڈالے کیا ہو گیا اس پر ایک لرائی جھگرہ شروع ہو جاتی تھی اور پھر صرف ایک دن کیلئے جھگرہ نہیں ہوتا تھا وہ کئی مہنوں تک مستقل واللرائی جھگرہ آپس میں رہا کرتی تھی معمولی سی معمولی بات پر جھگرنے کیلئے تیار ہو جاتے تھے ایسی قوق تھی کہ کچھ کفر نے فتنے ایسے فتنے پھیلائے پہلاتے تھے اور ظلم تو اتنا تھا کہ جب وہ زمانہ تھا جس کی لاتی اس کی بھینس ہر طاقت والوں کی چلتی تھی اور کچھ ظلم ایسے شولے آگ کے انگارے مطلب ہر دیا دیکھو تو اتنوں فساد برپا تھا ظلم کا انتہا ہو چکا تھا بہت زیادہ لوگ ظلم میں مقتلع تھے ہر انسان ظلم میں دوبا ہوا تھا کمزور انسانوں کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا یہ تمام ماحول ایسے وقت میں تھے پھر اس کے بعد آگے دیکھنے کیا ہے کہ سینوں میں آدھاوت جا رکھی انسان سے انسان ٹکرائے اور ہر ایک دلوں کے ترسینا دل کے اندر داداوت نے دشمنی جاگوڑ دی تھی کئی سا موقع ملہت میں اس کا مضعہ لے دورے وہ ایک ہمیشہ دشمنی تھی اس کے دلوں کے اندر اور اس کی وجہ سے انسان میں ہمیشہ انسان سے ٹکرائے ہمیشہ انسانوں میں ٹکرے فسادات نفرت بغض آدھاوت خلی رہتی تھی اس کے ساتھ دوست ہے شہر کے اندر کے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں میں یہ بتایا جب پامال طبعہ کو برباد کر دیا کس نے کمزور کس نے کیا طاقت والوں نے جس کے پاس طاقت ہے تھی اس کے زمین جبردستی حرب لینا اس کے دکانوں پر قابض ہو جانا اسے مارنا اسے پیٹنا اسے ستانا اور نہ کوئی عدالت نہ کوئی انصاف کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا اس وقت کے حالت مولنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے ویگر جب ظلم اس طبح سے ادھرے تشریف محمد اللہ علیہ وسلم جب ظلم اس طبح کی اتحاں ہو گئے اور برائی کے ایسی کو آپ نے ذکر نہیں کر سکتا اس میں کہ ایسی برائی کے شاید آج کے دور میں اس مغربی تہذیب کے دور میں اس طرح کی آنسا دور میں جو آج بلو جو برائیاں جو فتن و فساد جو جھگڑے جو چیز دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان سے کہیں لاگ گناہ اس وقت ہمارے نبی کی پیدائی سے پہلے عرب کی حالت تھی اب ذکر یہ نہیں کر سکتا اس سے آج دن کا تے معاملی دن ایک کئی سی برائیاں ہیں کئی سا ظلم ہو رہا ہے کئی ستم ہو رہا ہے تو کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کہیں لاگ نا زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے عرب کی حالت تھی کہیں کہ جب ظلم اس سے تب حصے گزر گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اشارہ کر کے دیتا ہے ظلم اس ستم حصے گزرے تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر اور جب آئے تو کیا پیدا ہوئی اور پھر کیا چینج محور میں آئی اور کیسا محور بدلہ وہ انشاءاللہ عزیز آئین دیر آشار کے اندر موجود ہے میں انشاءاللہ اس کے بعد آئین دا آپ کے سامنے اس کی تشریف کروں گا جب تک آپ سے گزارش ہے کہ اس نظر کو زبانی پڑھنے کی یاد کرنے کی ایک کوشش کریں انشاءاللہ محنت کریں گے ضرور یاد ہو جائے گا جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بار کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے